زمین اور آکاش دونوں تیار دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے بھوے گن تنتر اتصف کے لیے بھارت کے گورف کے اومنگ کے رنگوں کو اب چمکتے ہوئے دیکھیں نگاہیں آکاش کی اور کیونکہ کانوں میں آ رہی ہے ہیلیکاپٹر کے روٹا بلیڈز کی آواز کوہرے کے آسمان میں ان کی لائٹس ان کا پرکاش لکھتا ہوا دھوج فورمیشن میں چار بی سیونٹین ہیلیکاپٹرز بڑان بھرتے ہوئے سلامی منجھ کی اور فورمیشن کا نترتو بین کمانڈر آنند وینائک اگاشے کر رہے ہیں ان کے ساتھ بین کمانڈر آدھت جسوال راشتے دھوج کے ساتھ بڑان بھرتے ہوئے ان کے پیچھے سینہ کے دھوج کے ساتھ بین کمانڈر شیلند کمار سنگھ اور فلائیٹ لیفٹننٹ آدھت کمار بین کمانڈر آشتوش خندوری اور بین کمانڈر مانا ودکاری نو سینہ کے دھوج کے ساتھ اور بین کمانڈر عبیشیق شرما اور سکارٹن لیڈر پونڈیما آوائیو سینہ کے دھوج کے ساتھ درشکوں کے اوپر پشپ برشا کرتے ہوئے شاندار درشی بھوی پرارمت کرتا ہوئے پت پر گنٹانتر دیوز کی بھوے پریٹ کا نترت سنبھالا ہے پریٹ کمانڈر لیفٹننٹ جنرل بھونیش کمار جنرل آفیزر کمانڈنگ ڈیلی ایریا نے دوسری پیڑی کے ادھکاری لیفٹننٹ جنرل بھونیش کمار جنہیں دسمبر 1989 کو پیراشیوٹ ریجمنٹ میں نیوکت کیا گیا تھا دیفنس سرویسز سٹاف کالیج ہائے کمانڈ اور نیشنل دیفنس کالیج کے پور چھاتر جنرل آفیزر نے نومبر دوہزار تیز کو جنرل آفیزر کمانڈنگ ڈیلی ایریا کا دائیت سنبھالا ہے اور پریٹ کمانڈر کے ٹھیک پیچھے اپنے واہن پر سوار پریٹ کے دوتھے گمان 2IC میجر جنرل سمیت مہتا میجر جنرل مہتا کو جون 1992 میں کمشن پرابط ہوا راشتری رکشہ اکادمی خلق واسلا اور بھارتی ایسین اکادمی دہرہ دون کے پور چھاتر میجر جنرل سمیت مہتا انہیں سینہ کمانڈروں اور سینہ دھیاکش پرشستی پتروں سے سممانت کیا جا چکا ہے سن دوہزار دس میں بھارتی راشترپتی دوارہ وششت سیوہ پدک سے سمانت کیا جا چکا ہے پریٹ کے ٹو آئی سی میجر جنرل سمیت مہتا کرتا ہوئے پت پر اب وہ پرمویر وہ یوتھا جنہوں نے بازی پلٹ دی دشمن کو ناکوں چنے چھبا دیے موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جوجھے اور ویرتا کی کہانیاں بن گئے سواگت کیجئے پرمویر چکر اور اشوک چکر سے سمانت ویروں کا پرمویر چکر سے سمانت سوبیدار میجر آنریری کپٹن یوگیندر سنگ یادو اور سوبیدار میجر سنجے کمار اور ان کے واہن کے ٹھیک پیچھے اشوک چکر سے سمانت میجر جنرل سی اے پچھا والا سیوہ نورت لیفٹیننٹ کرنل جسرام سنگ اور کرنل ڈی شریرام کھمار پرمویر چکر یدھ کے سمیں اسادھارن بیرتا کے لیے اور اشوک چکر یدھ کے سوا جان کی بازی لگانے والے بیروں کو بدان کیا جاتا ہے موسیقی